کی ہولی کا تیوہار منگل میں آپ کو پیابار چلتا رہے دکان چلتی رہے صدا نسکان رہے پتنی سگیان رہے اور بال بچوں کی کمائی بڑھتی رہے سوال کا بیہن ہو چانی کی بھی رات ہو برات سجے اور شہدائی مجد تھی رہے ادولا چکا چکر رہے بلہن کی سیج سجے ساڑ پائے چارا پانی گائے چرٹی ہے ایک نائکہ کہتی ہے کی ہوری گئی یدی ہوری ہماری کسی کو بھلالا گھڑانے نہ دوں گی اور قید کراؤں گی منجری کو ڈھپ ڈھولا پیں تھاپ لگانے نہ دوں گی بھولنے دوں گی نہیں سرسو تمہیں کوئے لوگ کوک سنانے نہ دوں گی اور ماغ کو باد رکھوں گی سیوان میں گاؤں میں بھاگوں نہ آنے نہ دوں گی میں نے دو طرح کا اپنا پڑچہ ڈکھا اور نگروں میں دیو چنٹو یہاں مہا دیو اور نگروں میں دیو چنٹو یہاں مہا دیو انہی مہا دیو نے یہ نگر بسایا ہے آنند بن یہاں مہا سب شان بھومی سبھی یہاں اپنے کوئی نہ پر آیا ہے ماں یا نپورنا پروشتی کھلاتی جہاں یوگی اور پھکڑوں پہ چلتی نمایا ہے رہ سیواننگا جہاں بہتی ہے گنگا یہاں سال جیسا کبھی آج یہاں چلایا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگوں سے بھول سے بھی بھول ہوتی میں تو ایک پسو یہ بات ماننی جیے میں کوئی غلطی اگر یہاں کر جاؤں ہاتھ جوڑتا ہوں مت ڈنڈے دان لیجئے آپ بھی سکھی رہے گے وہ بھی سکھی رہے گی مجھ پر آپ ایک احسان کیجئے بھول کر ساریا حقاسی چیزیں آ گیا ہے آپ لوگ گائے سب آرے باد دیجئے تو اس کا عرق آپ لوگ نے بھلا سمجھ میں مہینہ کالے پر پڑھنا تھا انہوں نے کہا آپ نے کشے کہہ دیا کرن کا سار کارت ہوتا ہے طاقتور گائے کارت ہوتا ہے کمزور اوڑا ہماری ماں بہین میٹھیا یہ ساروں سے بچانا ہے کبیتہ کارت ہوتا ہے جیسے دو عرضی ہے آپ سنیں کہ ایک کمانڈی چمپین کی سادھی ہوا یہ چند بڑا ہولی میں سوڑا جاتا باقی کبھی نہیں سناتا ایک کمانڈی چمپین کی سادھی ہوئی اب اس کی سہلی پستی کے توچھے خیصے کی بتا میں آج کار بتاؤ ہم لوگ کے جوانے میں میں اس وقت 83 پورا کر رہا ہوں آپ سوچ لیں اور ہم لوگ کے جوانے میں شادی ہوتی تھی جوئی میں بیٹھ کے دولان آ رہا ہی کہ پھالو آ رہا ہے ہم لوگ نہیں دیکھتے تھے آکھیں گھر آنے پہ ہی پچھا چلتا تھا باپ دادا جو لوگ کر دیتے تھے وہی سٹھ ہو جاتا تھا لیکن آج کب ایک اوکیل کی سادھی ہوئی چھچا پچپر بات دیکھتے ہیں اور انہوں نے اپنی پتری کو سوہاگ رات والے دل کھیتا پرک کا سرسد بتانا اسے نے سرسد بچا دیا جنہوں نے تلاک ہوئی تو ایسا بتانا چاہیے کہ رات تھی سوہاگ کی کہا پتینے پتنی سے ہم لوگ کبھی بات ہوتا ہے تو بک کنیا کے گھڑڑ ملائے جاتی ہے آدھڑی بھئیہ کہ رات تھی سوہاگ کی کہا پتینے پتنی سے تیاری تیرہ دات لگ تاکی جائے سے موتی ہے ہیرنی سوانت تیری بڑی بڑی آنکھ میرے دل میں اتر کر بے ممیز ہوتی ہے میرا حاوی باہ پربا کئی عورتوں کے ساتھ بولو تم پر بھی کیا ایسی ویسی بیتی ہے بولی پتنی کی نا تھکن بینا سبک اونہ ملے تم ہی کہو کیا کسی کی سادھی گوی ہوتی ہے جب تک ایک جیسے کون نہیں بہتنے منگول کبک بیوار نہیں ہوتا اور وہی جو دہج لینے والی بہوے آتی ہیں وہ کیا کرتی ہے ہمارے مہنے میں ایک سیروازتوں نہیں رکھتے ہیں ماتا جیو ان کی پتری میں روچ ہرہا ہوتا تھا ایک دن کہے کہ تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کہا یار ماں والی کریں یہ پتری والی کریں لیکن ان کی پتری بہت سندر تھا ہم نے کہا یار تم کچھ یہ چھتے پورے بھارت میں بہت سکاں گے آدھر نہیں کہ ایک ماتا پھروتر کی پریقشہ لینا چاہتی تھی تو جھا بیٹا ہمیں ایک بات تو بتائے گا بہو اور میں ایک ساتھ یلی دوبتی ہو سچ بل ان میں سے کسے تو بچائے گا بہو نے کہا کہ پیا ساس کو بچائے ساس بولی تب کون تم کو بچائے گا بہو نے کہا کہ میری چیتہ ساس کی دکر ہے مجھو کو بچانے تو موہندہ چلا آئے گا اگر کوئی دوہیاں گھنٹی ہو کہ کوئی نہیں جائے لیکن اگر کوئی دوہتی ہو تو سیکھل اگر کوئی دوہتر بار جائے گا یہ ہم پرچپشی پتا رہے لوگ کرتے ہایا ہایا کسے گھر کی پڑھیا ہے بگوار بچائے لیکن اگر کوئی یوٹی جائے تو کچھا جائے پوچھ پڑھے گئے تو بچائے 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 سارا دیس ہمارا نام صدامت کی باری تھا پڑھی شاہ مران پانڈے جنہوں نے حل دی گھا کی جوہر پرسورا سیوہ کی ہنمان پانچ مہارکات بلکہ تھا جوہر سناتے ہیں تو انہوں نے کہا یا تم صدامت تمہارا نام سامر ہے ہم نے کہا ایسا رکھ رہے کہ جائے بابا بھولینات کہ واہن ہو ان کے پتر کے سبان ہو بندوں ایسا نام رکھنے گھونے کا آسف رہا اور آم سرکور تاصل بات بھولتا جاتا گیا کبھی میں جب پہنی بار امریکہ گیا تو وہاں دو جوڑے بیٹھے تھے ان لوگوں نے کہا کہ میں دو ہلار ایک کی بات آ رہا کہ ہندوستان کے قبیوں سے میں نیویدن کروں گا کہ گلینٹر اور لیویسکی میں قبیتہ سنا اب وہ ارشا دینا چاہتا تھا سرگیار رس کی بات ہم نے کہا نہیں ہے دیکھو میں تو حاضر اس کا کبھی ہو تم جب سنگار اس کا کبھی ہو تم اس کا جواب دو کہنے گروہ ہمارے بس کا روک نہیں ہے ہم نے بابا کو یاد کیا کہ بابا ان کا جواب بھی ہو جا ہماری ہماری جب بل جائے سوڑیے اس نے اور لیویسکی آپ سوڑ کیا جانے بھارت کا پسٹو سارا کیا جانے اور بریمی تو آج سبھی یہاں بیٹھے ہیں عشق کی بات ہے عشق ہی جانے ہم نے وہ پانسو ڈالر دینے لگا تو یہاں ہم لوگ کہاں جو کبھی لوگ کمچہ پڑھتے ہیں وہ پیسہ نہیں لیتی لیکن وہاں پانسو ڈالر کا ماملہ تھا ہم بڑے چھٹے کمبر کے گرہ پھول دیں گے بڑا گرم ہو جائے گا اور ہم نے کہا کہ ان کا سمار رکھتے ہوئے پانسو ڈالر سی سفر تین ہزار ڈالر ہم کو ہلا تو مندو اور جب میں وہاں تو ہزار ایک بے اکیس سہروں میں امریکہ بے کا برپاٹ کیا تھا جب وہاں آیا تو میں نیو جرسی سے نیو یارڈ اکسی مید ہے اکسی درکے مید ہے وہاں انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو آخری پہ مہینے کے آن تکے آپ کو نیو یارڈ جانا پڑے گا آپ کو چلیے میں نیو یارڈ کا دکھانے پا ہوں وہ وہ انٹرسیٹ سیٹر جو 110 منزل ملٹی تھی اس پر بچہ ہو گیا اور یہاں آنے کے بعد تھرہ سا ہی ہو گئے تو وہ کہنے لگے کی کار ہو ایسا کہے کہ ایسا کہے تھرہ سا ہی ہو گئے وہ نے کہا یا آخری بات تو بڑی اکارہ ہے لیکن امریکہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا بندوق سب دھول گئی ہے تو باپ رے باپ چند آئے رہے ہیں تو آپ کا ساڑ جہاں بھی پہنچتا ہے ہوتا ہے دیپیا وہاں کا نجارہ بھنکارتا ہے بھنکارتا ہے پھلپیٹتا ہے یہ ساڑ کرارہ کاسی کا ساڑ مریقہ میں جائے سینٹر ٹاور میں سنگھ مارا سرطہ مندل بیلڈنگ دھوست ہوئی بدنام ہوا لا دے گا بچارہ بندوق یہ خد پورے بھار کو اس پہ بانا ساڑ سرا ہاں گیا بندوق ہمارے آدھر نے تو میاں بیٹھے ہیں ایک خد جو جن دی کہت کا جو کہ خندہر کہتا امارت بھلنگ رہی ایک ایک اینٹ پکی نیح کی نیسانی میں پھوٹتے کرا رہے یہ بتا رہا پھوٹتے کرا رہے آج یہ بتا رہے ہیں کہ تذیبہ ہی ہوگی کبھی ساونی روانی ہے یہ رہ سے آپ جانا ہے آپ سوچے من بیچ کون کون بھوگ بھوگ چکے جندگانی میں اور سندر دکھائی پڑتے ہیں آج اس سبے تو کیسے رہے ہوگے آپ چڑھتی جوانی میں آپ اپنے ایوہ کو یاد کیجئے کہ کیا رہا آج بھولی ہے مندروں بھولی کا چھت اس پرسکار پرسکار ملا تھا اچھا چا بھی ہے تمہارے پاس بھولی میں نکھوے کہیں کہیں دوسروں کا کہیں تعلامت بھرنا ہاتھ سے کھرانا کہاں کہتی ہو پیارے موکھ میں مٹھائی کا نمالا مد بھرنا دیورا ہمارے ہو تو دیورا کی بھاٹ کھلو دیکھو کہیں گر بڑ گھچالا بد کرنا میری پوری دے حبد رنگ ناو رنگ بیج بھی نتی یہی ہے موہ کالا بد کرنا بھی نتی یہی ہے موہ کالا بد جب دو ارز ہوتا ہے جو ہم کبھڑڈی کی بات کر رہے تھے ایک کبھڑڈی جنپین کی ساتھی ہوئی دوسرے دوستوں نے پوچھا کہ آپ کبھڑڈی جنپین سے کیسے نبھاتی ہے کہیں کیسے نبھاتا ہوں پرسکار کیا کبھڑڈی پلیر کیوائی سبھاتی تیرا پتی تجھ سے نبھاتا ہے اور کیسے بھاتی ملتا ہے کیسا پہ اوہار کرے کیسا چل رہا پتی پتنی کاناتا ہے آنکھ پر آنکھ بیچ اس نے جواب دیا لاج کی ہے بات کچھ کہا نہیں جاتا ہے اٹھوٹوٹوٹو کرتا وہ میرے پاس آتا سکھی مجھے صرف پالا نے ایسے چھوکے چلا جاتا ہے کبھڑڈی سی تیرا پھلیا تب کچھ دوستوں کی پتنیوں نے اُس کو صلاح دیا کہ ایسا کرو کہ تم ہو گھڑڈی والے میں بھی ہوں کبھڑڈی بات کبھڑڈی کبھڑڈی کی ہی اپنائی جائے گی اور اس بھات چھوکے مجھے بھاگتے رہو گے تم دھڑتی سے ڈاری کی کہانی اُٹھ جائے گی تُو 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 کر آج میرے پیارے اب سے یہ حضرت تمہاری ٹھوٹ جائے گی تب تک تم کو دبو کے ہیرے تم بھی پیارے جب تک نہیں تیری ساس ٹوٹ جائے گی اور وہ دو اردھی کبھڑڈی کبھڑڈی دو اردھوکی کہ یہ سب بھولی کا سنانے کا اوچھر دیکھتا ہے ہمارے ایک میٹر سے ہمارے گروہ ہم ان کو مانتے تھے ان ست ورس کی اوچھا میں انہوں نے بیواہ کیا ایک دب چھوٹا کھونتے تھے تا لوگوں نے کہا کہ بھولو آج بھولو کا پورے بیواہ کا دل ہے تو آپ ان کو چھنڈ نکھو بندوں آپ لوگوں سے بہت سے لوگ ہوگے میں 33 برس کا ہو میں نے آپ سے بتایا بہت سے لوگ ساٹھ برس کے بعد بیواہ کرتے ہیں تب میں نے یہ چھنڈ نکھا آپ سب لوگ کہ بچپن میں بیواہ ہوتا ہے کسی کا یدی باپ دادا اور مہمان خوش ہوتے ہیں اور یدی ہوتا ہے جوانی میں بیواہ تب پتی پتنی کے یوہ پران خوش ہوتے ہیں آس پاس پہنچے پچاس کے بیواہ ہوتے روگ خوش ہوتے ہیں مزان خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے بڑھا پہ میں بیواہ ہتب پاس آف پڑوس کے جوان پھوز ہو ہم نے عربوں کیا جب گھر پڑھ رہی ہے تب کہا ہرے بھئیہ نگم صاحب ہے کہ نہیں کہ نہیں ہے تو میں نے ایک عردی ہے کہ بیواہ بھی عمر سے کرنا چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ سے کہنا تھا کہ ہم ایک لیڈی مہینہ بھی دیانے میں گئے وہاں کے پرسپن نے کہا کہ آپ نڑکیوں کو جھان میں رکھیں کمچہ کریں تو میں نے کہا آج میں نڑکیوں کو ایسا ہدایت دے رہا ہوں کہ پھرسٹ ہی پر سنید ناستید پھر جاتے ہی اپنے ساس کو عرم بلیلوں کیونکہ تہل دے کے لائیں آئیں تو کیا کہا رہی ہے ایک دن ایک پتی ایک دن ایک بہو ساس کو پٹک کر کھوپ مارا مارا کر اس کو روڑا رہی ساس تو مقابلے میں کچھ بھی نہ کر پائی پڑھیا پیچاری منگ بیچ سنجھلا رہی ساس جیک چیک کر بیٹے کو بلانے لگی دوڑو بیٹے مجھے بہو مار کے سلا رہی بیٹا بولا مانتا جی سویاں تو لات کھا رہی ہو مجھے بھی کیوں لات کھانے کے لیے بلانے لگی تیرا لگی مجھے بھی مجھے مجھے بہو نہیں مجھے بہو ده